موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو کچھ عام دیت کہتی ہیں تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے لاس سیٹرڈے کی رات کو ایران نے اسرائیل کے اوپر تین سو سے زائد میزائل پھینکے جن میں 99 فیصد اسرائیل اور اتحادیوں نے ناکارہ بنا دیا اسرائیل کی ڈیفنس کی اعلیٰ صلحیتوں کو جاننے کے باوجود ایران نے آخر اپنا اسلحہ کیوں ضائع کیا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے ایران نے اٹیک اسرائیل پر کرنا تھا کیونکہ ایران کا یہ کہنا تھا کہ ایران کا کانسلیٹ سیریہ میں اسرائیل نے تباہ کیا تھا اور اس میں ایران کے دو جنرلز اور عملے کے باقی لوگ مارے گئے اور ایرانین جو گارڈ ہے جو ان کی فوج ہے اس کے دو جنرلز کا مارے جانا ایک بہت بڑا ایران کے پوائنٹیوی سے لاس تھا تو ایران کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیل پر کسی نے کسی قسم کا اٹیک کرتا مگر خیال یہ تھا کہ شاید جس طرح اسرائیل نے ایران پر اسرائیل اگرچہ کہتا ہے کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا یا اس کی کوئی وضاحت نہیں کرتا لیکن جو ایویڈینسز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اٹیک اسرائیل کا تھا تو اسرائیل نے سیریہ کے اندر ایرانی کانسلیٹ پر حملہ کیا تھا اور جو بھی کانسلیٹ یا امبیسی ہوتی ہے وہ اس دیش کی دھرتی سمجھا جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو تو پھر بھی خیال یہ تھا کہ شاید ایران اسرائیل کی کسی باہر کی جو ہے انسٹالیشن اس پر حملہ کرے گا مگر اس نے ڈائریکٹ اسرائیل کی دھرتی کے اوپر میزائل پھینکے اور یہ میسی دیا اپنی عوام کو بھی دنیا کو بھی کہ بھئی ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے اوپر حملہ ہو تو ایران نے اس میسیج کو ڈلیور کرنے کے لیے یہ کیا اب آپ کا یہ سوال کہ اتنے میزائل پھینکے اتنا شور شرابہ کیا نائنٹی نائن پرسنٹ جو ان کے تھے میزائل وہ نکارہ ہو گئے اور ان کو پتا تھا کہ اسرائیل کی جو آئرن ڈام ڈیفینس ہے وہ اس میں اتنی capability ہے کہ وہ اس کو کر سکتی ہے نکارہ تو اس ساری صورتحال میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایران نے یہ اس لیے ضائع کیے کہ ایران کو public consumption بھی چاہیے اپنی phase saving بھی چاہیے میسیج بھی دینا چاہتا تھا یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب کے سب میزائل جو ہیں وہ نکارہ ہوں گے اور اس سے یہ ہوا ہے کہ اسرائیل بھی alert تھا بہت زیادہ کیونکہ اسرائیل کو اندازہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم روک لیں گے آہ ایران کے میزائلوں کو لیکن پتہ نہیں ہوتا میس گائیڈ میزائل ہوتے ہیں اور جیسے یورسلم کے اوپر یہ میزائل انہوں نے پھینکے تو اگر آہ یہ میزائل آہ کچھ اس میں میس گائیڈ ہو کے واقعی شہری علاقوں میں گر جاتے تو بڑا نقصان ہو سکتا تھا تو بہرحال ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل نے اپنا button دبایا iron dom کا اور مسئلہ حال ہو گیا پوری دنیا alert تھی امریکنز alert تھے امریکن تیارے وہاں پہ موجود تھے انہوں نے مدد کی اسرائیل کی آہ میزائل گرانے میں آہ برطانیہ نے مدد کی فرانس نے آہ مدد کی ایون جارڈن نے مدد کی جارڈن کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہماری دردی پہ کچھ میزائل آ رہے تھے تو بہرحال ایران نے آہ جو بنیادی سوال ہے کہ یہ کیوں کیا ایران کو اپنی پبلی consumption کے لیے کرنا تھا اپنے میزائل کیوں ضائع کیے اس لیے کہ میزائل رکھی انہوں نے اس طرح کے کاموں کے لیے ہوئے ہیں آہ اور proxy war کرنے میں ایران بہت مشہور ہے اس کے پاس اچھا خاصا اسلہ ہے آہ یہ بھی شاک ہے کہ ان کے پاس کچھ nuclear arsenal بھی شاید ہوں تو برحال آہ یہ جو اٹیک ہوا ایران کا یہ ایک unprecedented تھا اسرائیل کی دھرتی کے اوپر اٹیک تھا آہ ایران اپنی طرف سے دنیا کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ دیکھئے ہم جواب دے رہے ہیں مگر اس سے آہ اسرائیل کو بھی اب یہ موقع مل رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے ہماری دھرتی کے اوپر اب اٹیک کیا تو اب آپ تیار رہو ہم بھی کچھ کریں گے آپ میں اسی طرف آنے لگی تھی تو پھر اس کے بعد اگر یہ اسرائیل کے پہلے حملے کا جواب تھا تو اب اسرائیل اس سلسلے میں کیا جواب کرے گا یا کیا صورتحال ہو سکتی ہے دیکھیں اسرائیل کے آہ پرائم مینسٹر نتن یاہو نے آہ آج ہی بیان میں کہا ہے جب وہ مل رہے تھے برطانیہ کے فورن سیکرٹری کو آہ تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ جو ویسٹرن ورلڈ ہیں ہم آپ سب کے ساتھ آہ مل کے آہ باتی ضرور کر رہے ہیں مگر ہم کریں گے وہی جو ہم چاہیں گے اسرائیل دیکھئے آہ جو بائیڈن اس ایران اور اسرائیل کی نئی ٹینشن سے پہلے جو بائیڈن اپنی پبلک انزمشن کے لیے اپنے امریکی الیکشن کے لیے اسرائیل سے خفگی کا اظہار کر رہے تھے اور نتن یاہو کے خلاف کافی بیان بازیاں کر رہے تھے ان کی مجبوری تھی میں نہیں سمجھتا فرنکلی کے نتن یاہو کے خلاف ہیں لیکن چونکہ ان کے اپنے الیکشن ہیں امریکہ میں نتن یاہو جس طرح کے اپنے ایکسٹریم ایکشنز لے رہے ہیں اپنی جنگ میں جس طرح وہ چاہتے ہیں کر رہے ہیں تو وہ بائیڈن کو سوٹ نہیں کرتا تو اس لیے بائیڈن ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے الیکشن کا ہی خیال کرو اٹلیس میرا الیکشن ایئر ہے اور میرے اوپر بہت دباؤ ہے آپ کے اٹیکس جو ہیں غزہ میں آہ رفا میں آہ ایون آہ لبنان کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس ساری صورتحال آہ میں اب بائیڈن کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ نتن یاہو کی مخالفت کر سکیں کیونکہ بہت زیادہ بمبارٹمنٹ کی ہے ایران میں ڈائریکٹ اسرائیل کی فضا پہ تو یہ جو بمبارٹمنٹ ہے اس سے انفیکٹ اسرائیل کو بہت فائدہ ہوا ہے اسرائیل کے اوپر جو دنیا کا پریشر تھا وہ کافی کام ہوا ہے اب اسرائیل کیا کرے گا ایران کے خلاف پوری دنیا اسرائیل سے کہہ رہی ہے جی کہ آپ اب کوئی ایکشن نہ لیں ٹھیک ہے آپ نے ان کی ان کے سفارت خانے کو سیریا میں اڑا دیا ان کے بڑے امپورٹن لوگ مار دیئے اسرائیل نے ٹٹ فور ٹیٹ کے طور پر آپ پہ حملہ کر دیا اب آپ فردر ایسکالیٹ نہ کریں تو دنیا تو ان کو مو دکھاوے کے لیے یہی کہے گی جب میں دنیا کہتا ہوں تو ویسٹن ورلڈ کی بات ہے لیکن اسرائیل ان فیکٹ جو ہے وہ اب اپنی مسئل زور دکھائے گا نتن یاہو کو موقع مل گیا کہ نتن یاہو پہ جو پریشر تھا بہت زیادہ وہ کافی کم ہو گیا ہے اب وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن اس میں ایک بڑا امپورٹن رول ہے بھارت کا بڑا امپورٹن رول ہے اس پہ اب میڈیا نے بات چیت کرنا شروع کر دی انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہ بھارت کے فارم منسٹر جائشنکر اور ایون پرائم نسٹر انڈین رامودی بھی وہ بھی بیک ڈور ڈپلومیسی میں فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں عربوں سے اور اسرائیل امریکنز کہ بھئی اس مسئلے کو حل کیا جا اور پھر چونکہ بھارت کے اچھے تعلقات ہیں ایران سے بھی اور اسرائیل سے بھی بھارت شاید اس معاملے میں سب سے امپورٹن ملک ہے جس کے دونوں ملکوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو بھارت بھی اس سلسلے میں بیک ڈور چینلز پہ ہمیں یہی اطلاعات مل رہی ہیں میڈیا سے بھی اور ویسے بھی ہم گیس کر سکتے ہیں کہ بھارت اس سلسلے میں اپنا رول ادا کر رہا ہے لیکن بنیادی سوال کہ اسرائیل اب کیا کرے گا اسرائیل وہی کرے گا جو وہ کر رہا تھا یعنی جو وہ فلسطین میں آہ یعنی غزہ کی پٹی میں رافہ میں اگر ضرورت ان کو پٹی ہے تو ایون وہ آہ پی ایل جس کو کہتے ہیں وہاں پہ بھی اسرائیل اپنے حملے جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے وہ کر رہا ہے اسرائیل یہ کاروائیاں جاری رکھے گا ایران کے خلاف کیا کرے گا کچھ بھی کر سکتا ہے ایران کے خلاف کیونکہ کچھ بھی کرنے سے اسرائیل کی سرکار کو ایک لحاظ سے فائدہ بھی ہوگا جو مسئلہ ان کا فلسطین میں غزہ میں چل رہا ہے اس پہ دنیا زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکے گی آج کا بلت کلف شو میرے اور تاہر اسلام گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یو ٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان پی پال یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی